اور ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ آئی ایس پی آر کے مطابق حیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دو کاروائیں کی گئی ہیں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ دیرہ اسماعیل خان کے علاقے روڑی میں دہشتگردوں کے خلاف انٹالیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا ہے دیرہ اسماعیل خان کے علاقے روڑی میں یہ کاروائی کی گئی ہے جس کے دوران ایک دہشتگرد جہنو واصل جبکہ دو زخمی ہوئے ہیں ہلاک ہونے والے دہشتگرد کا تعلق کلدم ٹی ٹی پی سے تھا اور ہلاک ہونے والا دہشتگرد علاقے میں بڑے خودکش حملے کی تیاری کر رہا تھا جبکہ دہشتگردوں کے ساتھ جڑپ میں دو سپاہی شہید اور شہدہ میں سینتے سالہ نائک زفر اقبال کا تعلق گجراوالا سے تھا اور تعلق رکھنے والے تیس سالہ سپاہی حاجی جان بھی شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمیں جوئن کیا ہے سلمان عوان نے سلمان عوان ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ علاقہ ہے روڑی جہاں دہشتگردوں کے خلاف انٹالیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا ہے مزید کیا آپ ڈیٹس اب کے پاس جبکہ دون فیبر پکتونکہ کے حوالے سے تین انسیڈنٹ رہے ہیں وہ سامنے آئے ہیں گزشتہ روز یا آج کی یہ کاروائیاں ہیں اور اس کے دوران تین جیسے کہ میں نے کہا کہ واقعات ہیں پہلا واقعہ یا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روڑی میں کیا گیا جہاں پر ایک دہشتگرد کو جھنڈم واصل کیا گیا جبکہ دو دہشتگردوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اس کاروائی کے اندر دہشتگرد حلاق ہوا ہے اس کی شناخ اسامہ کے نام سے ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ کال ادم ٹی ٹی پی سے تعلق تھا اور یہ ایک ایسا خودکوش حملہ آور کے طور پر اس کو تیار کیا جا رہا تھا جو کہ اس علاقے کے اندر ایک ہائی پروفائل خودکوش حملہ کرنے جا رہا تھا یعنی کسی ایک بڑی شخصیت کو ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کی سازش جو ہے وہ کی جاری تھی لیکن سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں یہ دہشتگرد مارا گیا دوسرے واقعی کہ ہم بات کریں تو وہ بھی خائبر پختونخواہ کے دلہ اللہ کی وربت میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک دہشتگرد کو ہلاک کیا گیا جو بلکل سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دو کاروائے کی گئی ہیں سلمان آوان ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے